ایک سکسٹریز میں ہمارے اپنے عزیزوں میں برادری میں ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی ساٹھ سال کے عمر میں تو وہ یہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاما میرے بچے انو کسے دی پرواہ نہیں یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی زمان اج مر جاما میری دھی انو کسے دی پرواہ نہیں وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تو میرے بھائیو یہاں اسلام کے نمائندے بنو اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور اچھے شہری بن کے دکھاؤ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دو میں روکتا نہیں ہوں کہ حافظ نہ بناو عالم نہ بناو لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں ابھی وینکوور سے آیا تو وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وزیر بھی ہیں وہ سینیٹر بھی ہیں اور وہ ایم پی بھی ہیں اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں تو تم صرف پیسے ہی بناتے رہو یہ کونسی اکل مندی اپنے بچوں کو عالی تعلیم دو یہاں ایسے اور سکول بناو جہدادیں یہاں بناو اگر پاسپورٹ یہاں کا ہے تو یہاں پیسہ خرچ کرو یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو کل ہم گئے تھے وہ ایک بڑا ٹاور ہے تو اس میں ایک بڑیا بیٹھی تھی اکیلی تنہا تو اس کی چہرے پر بیبسی دیکھ کر اس سے تھوڑی بات کی تو پتہ کہنے کے میری بانویں سال عمر ہے میں اکیلی رہتی ہوں ایسوں کو جا کر دو دن مل لو اور کچھ کھلا دو تو وہ کلمہ پڑ جائیں اب آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ ہن تو سونے دی کانے جھا تھ پائے گیا پتہ تیری بہن دی شادی کرنی ہے پیسے کھال پتہ تیری بڑھیں دی شادی کرنی ہے پیسے کھال وہ بشارہ یہاں کیا کرے وہ نوٹسہ پہ وہ ہمارے در آدم خیل میں جاؤ جتنے ڈالر چاہیے لے لو آسٹریلین جتنے لینجے لے لو امریکی ڈالر آسٹریلین ڈالر کینیڈین ڈالر پونڈ بھی لے لو ریال بھی لے لو پشلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کمائی کتنی مشکل ہے تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے نہ کرو اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ کرو لیکن پہلے اپنے بھی بچوں کو دیکھو پہلے یہاں اپنے والدین جن کے والدین یہاں ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کو ٹائم دو ماں باپ کو عزت دو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اگر جوانٹ فیملی سسٹم ہے تو آنے والی بہو کو تنگ نہ کرو اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو ایک حد ہے یہ خامد کی ذمہ بچے کی ذمہ ہے ماں باپ کو اپنی عزت دے بیوی کو اپنی عزت دے اگر آپ اپنے اولاد کے خرچوں سے بعد بھی پیسہ بنتا ہے تو پھر اپنی کسی بہن کی بھتیجی کی بھانجی کی بھائی کی شادی کرنے تو پیسہ بیجو لیکن اس طرح بچوں کو تنگی میں ڈال کے اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے ڈبل ڈبل شفٹیں کر کے قرآن بھی گیا مسجد بھی گئی جانوروں کی طرح لگے ہوئے لگے ہوئے یہ کیا زندگی آخری الفاظ میرے نبی کے تھے السلام وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ان چودہ سو سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجاش نظر آتی ہے تو صرف کربالا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لئے گنجاش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے مظلوم انتہا پہ ہے زمین آسمان نہ ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں نہ دیکھیں گے نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھیں نہ دیکھیں گے اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں جنت کے سردار ہیں جنت ہی نہیں ہیں جنت کے سردار ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار سردار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم گرمی میں بیٹھے ہو بین بھی یہاں کھڑا ہو کہ میرے سردار کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو چونکہ مجھے دو دن سے پھر اٹیک شروع گیا تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بولنا ہوں زور لگا کے بول رہا ہوں لیکن پتہ کوئی نہیں خبول ہے کہ نہیں ہے امید ہے کہ اللہ خبول کرے گا اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا نہیں امت کو پیغام سنانا ہے بتانا ہے دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتا آپ نے اپنے لش کر کے ایک نوجوان کو بلایا زہر بن القین وہ آگیا ہے کہ یہ شمر سے کہو پانچ منٹ تو میں اپنی طرف ہوں کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر رک جائے مجھے نماز پڑھنے دے پھر جو چاہے مرضی کرنے اس حال میں نماز اس حال میں نماز نہیں چھوڑی آپ بڑے مصروف ہیں ایک چھوٹا سا مسلح اپنے ساتھ رکھو آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں فرض پڑھ لو صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے صرف فرض پڑھ میں یہ نہیں کر رہوں سنتیں چھوڑ دو میں کہہ رہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہے ہیں تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے حاضری لگ جائے خوف کی نماز نہیں عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں روک ہم تلوار نہیں روکیں گے تو آپ نے کہا آدھے آدھے ہو جاؤ آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے لڑائی کرو پھر ان کو واپس بولا کہا تم نماز پڑھو ہم لڑائی کرتے ہیں عزر کے نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑ گئیں تھے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کی نماز پڑھو اللہ کے محبت میں نماز پڑھو اللہ کے شوق میں پڑھو کسی کے ڈر سے نہیں کسی کے خوف سے نہیں جیسے آپ رات کو بارہ بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما ملداری میں نہیں ہوتے ہیں وہ سو ڈالر در ہوں در ٹھوک جا منا ہے نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے بارہ بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہو تو سوٹا وڈا چنگا تکڑا ہے نا ہاں محبت کی نماز پڑھو میں سنٹر مارل سکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا تو میں ہوسل میں تھا تو کئی وارڈن آئے ہوسل وارڈن تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمت اللہ اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ہماری انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی ہمیں نکلیں نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے اور نماز کمپلسری کر دی تو عشاء کی نماز میں میں کھڑا تھا میرا روم میں اٹھایا فوت ہو گیا اللہ اس کی بخشش کرے جا وید نام تھا تو ہمارے وارڈن کا عام تھا طالب حسین تو اس نے میرے قریب آ کر نماز کے نیش شروع کی چار رکعہ نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین اللہ تو اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں میں کہا یہ ہماری نماز ہو رہی وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھ دا پہا کتھ یہ اللہ دی پڑھ دا پہا اللہ حسین والی نماز پڑھا محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھا تو بھائیو اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو آپ کو بہت فائدہ ہو اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا رزق حرام نہیں کمانا اور آخری بات ہے اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو سلح کر لوں معاف کر لوں خوص اور خامد اور بیوی لڑے ہوں تو کوئی عجیب بشارہ سناتا ہوں خامد اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں سلح کر لیں تو اللہ ان کے پشلے سارے گناہ معاف کر لیتا ہے اللہ کو خامد بیوی کی سلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے آپ ایسی اپنی اسوسییشن بناو کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں عدالتوں میں مت جاؤ اپنے بناو اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچائت کے طور پر مٹھائیں عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتی بڑھتے بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے آپ ایک معاشرہ بنو یہیں شادیاں کرو یہیں بچے بچیوں کی شادیاں یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا پھر مصیبتیں پڑھتی ہیں مشکلیں پڑھتی ہیں طلاقیں ہوتی ہیں بارال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے یہ میرا کوئی نصیحت نہیں مشورہ ہے اگر آپ کر لیں گے جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناو تو سارے بھائی اس کے نیت کرتے ہو نا تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا ٹھیک ہے نا سارے بھائی نیت کرتے ہو چلو دروشی پڑھو پتہ نہیں کیا کہا میرے بھائی نے اللہ ملک الحمدو کما انتا اہلوہو فسلی علی محمدن کما انتا اہلوہو وفلبنا ما انتا اہلوہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقینا ضاب النار یا اللہ یہ جتنے بین بائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما ان کو ان کی نسلوں کو محفوظ فرما ان کو ان کی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما یا اللہ یہ اس ادارے کو کامیاب فرما اس کی ضرورتیں پوری فرما اس جیسے ادارے پورے برعظم میں یا اللہ کھولنے کی مسلمانوں کو توفیق اطاف فرما مصدیں بنوا مدرس سکول بنوا ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما لڑائیاں ختم فرما خامند اور بیوی میں جو لڑائیاں ہیں انہیں صلح میں تبدیل فرما دے بچے جو یا اللہ رل گئے خامند اور بیوی کی لڑائی سے ان کو ماں باپ کا سایہ نصیب فرما یا اللہ جو حرام کام میں پھنس گئے ان کو اس کے حلال نصیب فرما یا اللہ جس قسم کے بھی غلط چیز میں ہیں اس سے نکال کے اپنے محبوب والی پیاری پاک پاکیزہ زندگی نصیب فرما یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا جو ہم میں بیمار ہیں صحیح شفائے کامل نصیب فرما اور جو ایمان پہ دنیا سے جا گئے چلے گئے اور قبروں میں تو ان کی قبروں کو روشن فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اس سارے مجمع سے اور ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ تعالیٰ نبی کریم آمین